بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ بلال حبشی کے ذریعے میں نے تیرا قرضہ واپس کر دیا تھا اب وہ اُلہ جرائے آپ سے اب ایک صحابی قریب کھڑے سننے کیا بات ہو رہی ہے کان لگایا تو آپ یہ کہہ رہے کہ میں نے تمہارا قرضہ واپس کر دیا ہے وہ کہتا ہے گواہ دیجئے تو آپ کہتے ہیں کہ گواہ تو نہیں ہے اس وقت کوئی لیکن یہ کہ میں نے دے دیا تیرا قرض میں واپس کر دیا ہے اب یہ گفتگو ہو رہی ہے اب جیسے اس صحابی نے یہ بات سنی قریب آیا کہا کہ اللہ کے رسول میں گواہ ہوں میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ آپ نے قرضہ واپس کر دیا تھا جب یہ بات کہیں تو یہودی نے سر اٹھایا کہا کہ میاں تم کہاں سے آگئے تم تو اس وقت تھے ہی نہیں تم گواہی کہاں سے دے رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احران ہوئے کہ بھی آپ گواہی کہاں سے دے رہے ہو اس وقت تو اینی گواہ کوئی تھا نہیں اب سننے والی بات ہے اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میں آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ آپ قرضہ دے رہے ہیں تو میں شاید سمجھتا کہ میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے میں اپنے آنکھوں کا دھوکہ سمجھ بیٹھتا لیکن جب رسول اللہ کی زبان سے یہ جب میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا میں نے قرضہ دے دیا ہے تو آپ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی میں آپ کی اس بات پر دس دفعہ گواہی دے سکتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے قرضہ دے دیا اس طرح کے محمد کے زبان جو کہہ رہی کہ میں نے قرضہ دے دیا ہے میں ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ گواہی دینے کو تیار یہ ایمان صحابہ کے نبی کی بات پر اب ظاہر کے گواہ دو ہونے چاہیے یہاں تو ایک گواہ ہے تو نبی نے اس کی اس محبت کے جذبے کو دیکھا اس اعتماد کی انتہا کو دیکھا فرمایا کہ اے لوگو سن لو یہ جو شخص ہے اس نے آج میرے ایک ایسے معاملے میں گواہی دی ہے اور ایسے نازوک وقت میں گواہی کی ہے آج اللہ کا رسول محمد اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر قرار دیتا ہے اللہ اکبر دو کے برابر گواہی بنا کے اس کی گواہی کو قبول کیا گیا اور یہودی نے اسی وقت کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ اے 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 اللہ کے رسول میں ابھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں کیونکہ میں صرف ٹیسٹ کر رہا تھا کہ آپ کی اس امتحان لے رہا تھا کہ آپ کے کلام اور سلامی حقیقت کیا ہے تو دیکھو یہ گواہی اور یہ ایک کی گواہی کب کام آئی اس وقت کعب آئی کہ جب صدیق اکبر کے زمانے کے آیات قرآن کی جمع کی جانے لگیں قرآن جمع کیا جا رہا ہے کہا گیا کہ لاؤ بھئی جس کے بعد کوئی بھی آیت رسول اللہ کے زمانے میں لکھی ہوئی ہے تو دو گواہوں کے ساتھ پیش کر دے کوئی چمڑے میں لکھا پیش کر رہا ہے کوئی درخت کی چھال میں لکھا پیش کر رہا ہے کوئی پتھر میں لکھا پیش کر رہا ہے تو یہ صحابی ایک آیت لے کر آئے یہ اکیلے صحابی آئے اس پہ آیت لے کر پیش کی لے جی یہ آیت میں نے رسول اللہ کے زمانے میں لکھی تھی اب جب پیش کی حضر عمر نے کہا کہ بھی تمہارے سے دوسرا گواہ کونسا ہے کہا جی دوسرا تو کوئی نہیں میں ہی ہوں کہا کہ نہیں دو گواہ چاہیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں تم نے یہ جمع کی تھی دو گواہ چاہیے پھر قبول کریں گے ووٹ کے جانے لگا تو ابو بکر نے دیکھا عمر تم دیکھتے نہیں یہ تو وہی صحابی ہے کہ جسے ایک کی گواہی کو رسول اللہ دو کے برابر قرار دیا ہے آج اس کو ہم دو کے برابر قرار دے کے اس کی آیت کو قبول کریں گے اس کو کہتے ہیں یومین البلغیب غیب پر ایسا ایمان محمد کے کہنے پر آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں حران ہوتے ہیں آج یہ نبی نے کہا ہے کی نہیں کہا پتہ نہیں نبی کا مطلب یہ کیوں اپنی نفسانی خواہشات کے اس سانچے کے اندر نبی کے حکم کو ڈھالنا چاہتے ہیں نہیں نہیں نبی نے جب فرما دیا بس بات ختم ہو گئی آج اپنے بچوں کی تربیر ایسی کریں کہ بچے سے کوئی بیٹا تمہیں اس بات کی رسرچ کی اجازت ہے کہ یہ تحقیق کرلو یہ اللہ نے کہا ہے یا نہیں یہ اللہ کا رسول نے کہا ہے یا نہیں اس بات کی رسرچ کرلو جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کا رسول نے یہ بات کہی ہے بس اس کے بعد اس پر عمل کرو اس پر ایمان لے آؤ اب اس کے اندر وارٹر وائے کا سوال کرنے کا اب تجھے کوئی حق نہیں